اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ سب ٹھیک چاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے ویلکم ٹو این ادر بلوگ تو آج تھا ولی میان ڈے تو اس کے لیے جو ہے وہ میں نے ڈریس نکالا ہوا ہے یہ میرا پیور شیفون کا ڈپٹا ہے اس کے اوپر مکیش اور بلوگ پرنٹ ہوا ہے ساتھ میں اور اس کے بعد یہ ہے اس کی میکسی میکسی کا نیچے گھیر جو ہے ٹوٹل اس کے اوپر فل بلوگ پرنٹ ہوا ہے دو شیڈیٹ میں سلور اور محرونی سا ایک شیڈ ہے وہ اس میں ہوئے محرونی پلم شیڈ ہے تو یہ کافی زیادہ گھیر والی میکسی ہے اور اس کی دو اس طرح کی کلیاں بنی ہوئی ہیں فرنٹ سے بھی اور گراؤنڈ نیک ہو گئی اور بیک سے بھی اس کی جو ہے وہ اس طرح کی شیپ میں کلیاں ہیں اور ساتھ میں لزپ لگی ہوئی ہے تو یہ جو ہے وہ سلک کی میکسی ہے یہ پیپر سلک کے لینس کو کپڑے کو تو اس کی فلی مطلب بلوگ پرنٹڈ میکسی ہے ساتھ میں اسی کے فیبرک کا ٹراؤزر ہے ساتھ میں شیوز جو ہیں وہ میں نے یہی نکالے ہیں یہ میری پہلے کی شیوز ہیں تو میں نے کہا کہ اسی کے ساتھ کام چلا لیتے ہیں ساتھ میں اس کے اوپر یہ فلی ایمبرویڈریٹ جو ہے نا یہ جیکٹ ہے بہت زیادہ ہیوی ہے کیونکہ یہ فل جو ہے وہ سٹونز کا ورک ہوا وہ اس کے اوپر بہت ہی خوبصورت سے جیکٹ ہے اس کے بعد آج ہم نے ناشتہ نہیں کیا تھا تو بس بائیٹ سے جو ہے وہ چائے منگوائی ہے کپس میں ساتھ میں انابیا کے لیے کچھ کیکس وغیرہ بسکٹس وغیرہ منگوائے ہیں اور میڈم نے جو ہے وہ صبح ہی صبح چپس کھانی شروع کر دیئے یہاں پر انابیا جو ہے وہ ریڈی ہو چکی تھی بہت ہی پیارا سا اس کا فروک ہے گری کلر کا ساتھ میں سکن لیگی اور جو ہے وہ ہائی نیک پہنی ہے اور میچنگ کیس نے شوز پہنے تھے میں نے بھی جو ہے وہ میکسی پہن لی تھی شوز بھی پہن لیے تھے اور یہ میری اوورال لک تھی اور جیکٹ ابھی میں نے نہیں پہنی تھی وہ میں اینڈ میں پہنوں گی کیونکہ وہ کافی ہیوی تھی تو انابیا بھی ریڈی تھی اور انابیا کے پاپا بھی ریڈی تھی تو انہوں نے بھی مطلب دونوں فادر اور ڈاٹر نے جو ہے وہ سیم کلر پہنا تھا آج گری کلر کا ڈریس میری ہزبنٹ نے جو ہے وہ پینٹ کور پہنا تھا گری کلر کا اور ساتھ میں انابیا نے جو ہے اپنا فروگ پہنا تھا گری تو دونوں کا جو ہے وہ کامبینیشن سیم تھا تو جی اس کے بعد بس روم ہم نے خالی تقریباً کر لیا تھا اپنا سمان پیک کر لیا تھا کیونکہ آج جو ہے وہ لاسٹ دے تھا یہاں پر ہوتیل میں اور چیک آؤٹ کرنا تھا ولیمے کے بعد ہم نے واپس یہاں نہیں آنا تھا تو سمان وغیرہ ہم نے پیک کر کے بھینجوا دیا تھا اپنا اس کے بعد یہاں پر سب لوگ ہی آج سائس نیچے کیفیٹ ایریا میں جو ہے وہ جمع ہو رہے تھے کیونکہ سب نے ہی رومز اپنے جو ہے وہ خالی کر دیئے تھے اور یہاں پر تقریباً آدھے لوگ آ چکے تھے اور کچھ رہ کے تھے سب ویٹ کر رہے تھے کہ تقریباً سارے لوگ آ جائیں تو پھر بس اس میں بیٹھ کے ہم نے ولیمے پہ جانا تھا سب ماشاءاللہ جو ہے وہ بہت ہی پیارے لگ رہے تھے یہاں پر تھوڑے دیر ویٹ کی ہے ہم نے کچھ پکچرز اگرہ کلک کی ہیں اور اس کے بعد سب جو ہے وہ بس میں آ چکے تھے بس میں جیسے ہی سب بیٹھے ہیں تو اس کے بعد بارش شروع ہو گئی ہے دوبارہ سے اور یہاں پر جی بس روانہ ہو چکی تھی ولیمہ ہال کے لیے کافی مزے کا ویدر تھا ٹھنڈہ ٹھنڈہ سا اور رات کے ٹائم تو میں نے آپ کو یہ ویو دکھایا تھا لیکن رات کو اتنا کچھ شو نہیں ہو رہا تھا تو یہ دن کے ٹائم کا ویو ہے اور اس کے بعد ہم لوگ ہال پہنچ چکے تھے یہ ہے ہال کی لوکیشن اور نور محل اس کا نیم تھا تو بس ہال پہنچے ہیں یہاں پر بھی بارش ہو رہی تھی ہلکی ہلکی سی تو ہال کے یہ باہر کا ویو ہے انٹرنس مطلب اور یہاں پر کافی پیارا سب ویو آ رہا تھا یہاں پر بھی کچھ پکچرز اگرہ کلک کی ہیں ہم سب نے ہی اس کے بعد بس خوش تیر بیٹ کی ہے کہ تقریبا تمام گیس جو ہیں وہ دوسری بسیس بھی آ جائیں تو پھر اندر جائیں گے ہال کے اندر مطلب نابیا ممہ بلا رہی ہے ممہ بلا رہی ہے ہال کے اندر آ چکے تھے سب اور ہال جو ہے وہ اس کی آج ڈیکوریشن اینڈ کمبینیشن جو ہے فلاورز اگرہ کا اس طرح کا تھا ولیمے کے حساب سے اس کی سب نے جو ہے سٹارٹر میں سوپ لیا تھا اس کے بعد جی یہ دولہن کی انٹری ہوئی ہے اور اس کے بعد کھانا لگ چکا تھا تو کھانا بھی سب انجوائی کر رہے تھے کافی مزی کا کھانا تھا اور بس اس کھانا گیا رکھا کے پکچرز اگرہ کچھ کلک کی تھی اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ بس میں دوبارہ آ چکے تھے سب بیٹھ کے تھے اور واپسی جو ہے ہم نے ہوتیل میں نہیں جانا تھا ہم نے جانا تھا دولہن والوں کے گھر مطلب دولہن کا جو گھر تھا نا وہاں جانا تھا واپسی پہ تو ہم لوگ بس سب جو ہے وہیں جا رہے تھے اور بارش جیسے آپ کو نظر آ رہے کہ بارش جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو گئی تھی کافی المنطق JUDY دوبارہ دوبارہ موسیقی 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 سو جی کچھ گیسٹ جو تھے وہ ان کا سٹے تھا وہاں پر دولن کی ہاؤس میں اور جو ہے وہ باقی ہم لوگ نکل آئے تھے فیصل مورس کے سٹیشن پہ جا رہے تھے وہ سٹیشن پہ ملتان کے لیے آج ہماری روانگی تھی تو شادی ختم ہو چکی ہے بس اب گھر جانا ہے سب نے تو یہاں پر موسم کافی بہتر ہو گیا تھا حلقل کسی بھی بھی وارش ہو رہی تھی اور جس کی عدد سے بس جو ہے وہ ایک گھنٹہ لیٹ تھی تو ہم لوگ ویٹنگ ایریہ میں بیٹھ کے لاؤنج میں وہاں پہ ویٹ کرتے رہے ہیں اور کافی وغیرہ پیئے ہیں اس کے بعد ہماری بس آ چکی تھی اور وہی سیٹیں ملی تھیں ہمیں جو آتے ہوئے ملی تھیں تو بس نائے ہوپ کے سفر اچھا گزر جائے گا اور بس یہاں پہ بلوگ اپنا اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں اور دعا بھی یاد رکھیں اللہ حافظ